جو علو زیادہ کھائے اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا مہمان کی خدمت کرنے سے رزق بڑھتا ہے ماش کی دال اور دہی کو ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے گنہ چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی ہاف وائل انڈا کھانے سے نید کم آتی ہے برف کھانے سے جلد بڑھاپا آتا ہے کھجور کھانے سے نفس کبھی کمزور نہیں پڑے گا ایسی عورت نوے سال میں بھی بڑی نہیں ہوگی جو رات کو دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر پیتی ہوں سر پر نمک والا پانی لگانے سے جویں مر جاتی ہیں جو علو زیادہ کھائے اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے جو رات کو دودھ پیتا ہے اس کا رنگ خراب نہیں ہوتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مچھر نہ آئے تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سی جسم پر وکس لگا لیں پھٹی ہوئی جرابے پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے ٹوٹی ہوئی کنگی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے سردیوں میں سردرد کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جیسے پانی کی کمی میں غزہ کا کھانا مکمل نیند نہ کرنا وردش نہ کرنا شامل ہے اگر آپ مکھیوں سے تنگ آ گئے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے کمرے میں تھوڑی سی چائے کے چمچ جتنی وکس کمرے میں رکھ دیں تو مکھیاں آپ کے کمرے میں نہیں آئیں گی انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں غصے ہونے والے مرد اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں آپ کا سونے کا کمرہ جتنا آرام دے ہوگا نیند اتنی ہی اچھی آئے گی اگر آپ کو ہچکیاں زیادہ آ رہی ہوں تو لونگ کھا کر پانی پی لیں اس سے آپ کی ہچکیاں رک جائیں گی حکیم لکمان کی عورتوں کو پانچ نصیحت نمبر ایک اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو ہمیشہ خاون سے رزق حلال کا تقاضہ کرو نمبر دو اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا نمبر تین اگر تم خاون کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا نمبر چار اگر تم چاہتی ہو کہ خاون ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستری رہنا نمبر پانچ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا گھرانا سب سے آلہ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا کسی بھی موٹی عورت کا وزن کم نہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ تین سے چار چیزیں کھا لے تو اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اجوائن خوشک میوے گرین ٹی پی لے اور لیمو بلا ناغا کھائے اس سے اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ کچھ دنوں میں دبلی ہو جائے گی عورت جتنا چپ رہے اکل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا اکل مند سمجھا جاتا ہے اگر آپ ڈھیلے جسم کو چست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انجیر کھایا کریں خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو اس کو لیسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے دس دنوں میں چربی بلکل صاف ہو جائے گی شہد کو چہرے پر لگا کر بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں یہ کرنے سے آپ کے چہرے پر چھائیاں نہیں آئیں گی اور چہرہ تازہ رہے گا ناخن مضبوط اور خوبصورت کرنے کے لیے ہلکے گرم زیتون کے تیل میں ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے شیشہ چمکانے کے لیے آلو کے چھلکے سے صاف کریں پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھویں نان اسٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی پالش برقرار رہے گی جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ اکثر لوگوں سے زیادہ خوش رہتے ہیں اور ان لوگوں میں ڈیپریشن کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں اگر کسی کو کھانسی ختم نہیں ہوتی وہ چاہے خوشک ہو یا بلغمی اس کے لیے ایک پاؤ گڑ لے کر کوٹ لیں اور اس میں پچاس گرام حلدی ملا کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں ہر تین گھنٹے بعد ایک گولی چوسیں انشاءاللہ خانسی ختم ہو جائے گی جن لوگوں کے موں میں اکثر چھالے ہو جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف موں میں ڈال لیا کریں کسی چیز پر سیاہی کے داغ ختم کرنے کے لیے ایک آلو چھیل کر اس کے دو ٹکڑے کر لیں اور اسے سیاہی کے داغوں پر ملا جائے جس سے سیاہی کے ہلکے داغ دور ہو جائیں گے شلغم کے چھلکے اتار لیں اس کو کاٹ کر برتن پانی ڈال کر اُبال لیں اس میں ہاتھ اور پاؤں پندرہ سے بیس منٹ رکھیں اور پھر پاؤں خوش کر لیں اس کے بعد سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگا لیں دہی اگر بہت کھٹی ہو گئی ہے تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر بعد دھو لیں زیور بلکل چمک اٹھیں گے اگر آپ ہنسی نہیں روک پا رہے تو اپنے آپ کو چھٹکی کاٹیں بچوں میں سردی اور سانس کی بیماری کا گھریلو علاج حلدی ڈال کر گرم کیے ہوئے دودھ میں تھوڑا سا نمک اور گڑھ ڈال کر پلانے سے بچے کو سردی اور سانس لیتے وقت ہونے والی تکلیف میں افاقہ ہوتا ہے نیز سانس میں بچتی ہوئی سیٹی بند ہو جاتی ہے اگر آپ سوتے میں خراتے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں اگر آپ ہنسی نہیں روک پا رہے تو اپنے آپ کو چھٹکی کاٹیں اگر رات کو سونے سے پہلے ایک کیلہ کھا لیا جائے تو پشاب آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ نہاتے وقت بدن پر تیل لگانے سے سستی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو بدحضمی کی شکایت رہتی ہے تو آپ ایک ٹوفی کے برابر گڑ کھا لیا کریں جو شخص زیتون کا تیل سر پر لگائے یا کھائے اس کے پاس چالیس دن تک شیطان نہیں آتے کھانا کھاتے وقت پہلے نوالے پر نمک چھڑک کر کھانے سے موں پر کیل اور دانے ختم ہو جاتے ہیں تھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے میدے کو سکون اور تھنڈک ملتی ہے جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے لیمو کے چلکے سکھا کر پیس لیں ان میں نمک ملا لیں دانت روزانہ اس سے صاف کرنے سے تمام میل دور ہو جائے گا اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اگر پیشاب آئے تو اس کو زیادہ دیر تک نہیں روکنا چاہیے اس سے انسان جلدی بوڑا ہو جاتا ہے ایک انار کھانے سے چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے اگر آپ کو خارش کا مسئلہ ہے تو گڑ کی دھونی لیں اس سے آپ کی خارش کا مسئلہ حل ہو جائے گا نہانے کے بعد گلے جسم پر تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں چند کترے پانی کے مکس کر کے اچھی طرح مل لیں نہانے کے بعد تولیہ استعمال نہ کریں اگر رات کو سوتے وقت مو سے پانی آتا ہے تو اس شکایت کو دور کرنے کے لئے جامن کا استعمال کریں اگر آپ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں تو آپ کو جلدی نیند آ جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دکلاوے کی خاطر نماز پڑتا ہے تو اس نے شرک کیا چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے چاول کے اوپر کبھی دودھ مت پیئیں کان کا درد اچانک ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کریں اس سے آپ کا درد ختم ہو جائے گا ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے شہد اور پیاس کا پانی آنکھوں پر لگانے سے آپ کی بینائی میں اضافہ ہو جاتا ہے مطلب وہ بہت تیز ہو جاتی ہے کھٹی چیزیں انسان کو جلد بڑا کر دیتی ہیں بدن کو پتلا کر کے صحت بھی کم کر دیتی ہیں فارمی مرگی کھانے سے پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے کیلے کے چھلکے کی اوپر کیسٹر آئل لگا کر مسے پر باندھنے سے مسے پر غیر ضروری بال اتر جائیں گے اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو آپ نے روزانہ صبح و صویرے اٹھ کر آٹھ سے دس بادام کھا لینے ہیں آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی شرمیلے اور ذہین لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر جلد برباد ہو جاتا ہے مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں آ سکتی ہیں سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے نیم گرم پانی کا استعمال کیا کریں صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے جن خواتین کو پیشاو والی جگہ پر خارش ہو تو وہ کچھ دن ٹٹپیس سے اس جگہ کو دھوئیں اس سے آپ کی خارش ختم ہو جائے گی جن خواتین کی چھاتی چھوٹی ہوتی ہو وہ اپنا تھوک اپنی چھاتی پر لگایا کریں وہ بھی صبح نہار مو یہ کرنے سے چھاتی بڑی اور خوبصورت ہو جائے گی پھول مکانے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے جو عورتیں نہار مو مولی کھاتی ہیں ان کے بال لمبے اور کالے ہو جاتے ہیں مولی کا استعمال کیا کریں جب آپ کے فون کی بیٹری دس فیصد ہو تو کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں کیونکہ اس وقت جو شوائیں نکر رہی ہوتی ہیں وہ ایک ہزار گنا زیادہ نقصان دے ہوتی ہیں کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ پندرہ میٹ تک اپنے آپ کو کوئی حرکت نہیں دیتی تو آپ جلدی سو جائیں گے سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں کیا آپ جانتے ہیں ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں بچے اگر بستر پر پیشاف کر دیتے ہیں تو ایک کھانے کا چمچہ سفید تل لے کر اسے بھونیں اور اسے ایک چائے کا چمچہ پسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنائیں اور بچے کو کھلا دیں بچے کو کروڑ سے سلائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ شام کے وقت موپھلی کھانے سے خانسی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے بڑاپا رکنے والی چار غزائیں مشلی کھانے سے سبز چائے پینے سے انار کا جوس پینے سے زیتون کا تیل استعمال کرنے سے ایک گلاس دودھ ایک کیلہ تین خجور ایک چمچ بادام دو چمچ جو کا دلیا سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت و توانائی کا خزانہ بھی ہے مشلی کھا کر تھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے بیماریوں سے بچاؤ کی پانچ غزائیں نمبر ایک کیلہ ذہنی دباؤ اور بیچینی سے بچاتا ہے نمبر دو دہی کبز اور گیس سے بچاتا ہے نمبر تین کشمش ہائی بلڈ پریشر سے بچاتی ہے نمبر چار خوبانی گردے کی پتھری سے بچاتی ہے نمبر پانچ ادرک کی چائے الٹی اور مطلی میں مفید ہے اگر بچہ کوئی لوہے کی چیز یا کوئی باریک سوئی نگل جائے تو اس کو فوراں زیادہ سے زیادہ کیلے کھلائیں یہ میدہ میں زخم نہیں ہونے دیتے اگر بدحضمی ہو گئی ہو تو تین گلاس تھنڈا پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہوتے ہیں سردی کی خانسی میں چوکلیٹ خانسی کی سیرف سے پانچ گناہ زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے لہٰذا سردی والی خانسی میں چوکلیٹ کھایا کریں کسی بھی بحث کے بعد پچاس فیصد لوگ ان تیزیوں اور اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں پندرہ منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا دو گھنٹے سونا پہلے سے ابلے ہوئے انڈے کو مایکرو ویب میں رکھ کر دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں کھاتے وقت انڈہ آپ کے موہ میں دھماکے سے پھڑ سکتا ہے وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے وقت پر سونے سے حافظہ صحیح کام کرتا ہے وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے وقت پر سونے سے ذہن ہر دم تازہ رہتا ہے وقت پر سونے سے جسم کی سوزش کم ہوتی ہے سائنس کے مطابق جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا جسم وائرس سے پاک ہو جاتا ہے مور کے پر کو ماتھے پر رگڑنے سے اکل بڑھتی ہے اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں جدید ریسرچ کے مطابق جمعائی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے لیکن اس کا مقصد دماغ کو اکسیجن فراہم کرنا نہیں جمعائی کا مقصد دماغ کو تھنڈا کرنا ہوتا ہے ساملہ چہرہ دودھ جیسا سفید کرنا چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر چہرے پر لگاؤ چار چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے صبح فجر سے تلوے آفتاب تک سونا نماز نہ پڑنا یا پابندی سے نہ پڑنا سستی کرنا دھوکھا دینا